بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیو فیملی ویلکم تو بیوٹی پانٹ سٹوڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں جو آپ کے لیے ٹیٹوریل لے کر آئی ہوں وہ عید کے حوالے سے ہے کہ گھر میں بیٹھے کیسے آپ لوگ اپنا خود فیشل کر سکتے ہیں اگر آپ سیلون آنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں ٹائم نہیں ہیں جیسے لاکٹون کی پوزیشن ہے یا آپ کا بجٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے گھر میں بیٹھ کے بہت اچھا ایک فیشل جو ہے خود سے کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں کسی سسٹر سے کسی بھابی سے یا جن کے بگننگ میں سیلونز ہیں ان کے حوالے سے کل میں انسٹرگرام پہ لائیو گئی تھی اور یہ میں نے اپنی سیلون کی سٹاف ایک لڑکی ہے جس کا میں نے وائٹنگ فیشل کیا تھا اچھا ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے جو ہے فیشل کٹ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہاں لائیو میں میں نے پروڈکٹ نہیں دکھائی لیکن میں نے میجورٹی یہی پروڈکٹ سارے یوز کی ہیں اس کٹ کو میں نے اس لیے شیئر کیا ہے کیونکہ یہ بہت ریزنیبل ہے اور ہر کسی کی اپروچ میں ہے اور ہر چھوٹی بڑی سٹی میں مل جاتی ہے اور اسی کے ریزلٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو میں نے فاسٹ کر دی تھی کیونکہ لائیو سیشن تو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا تھا تو بہت میں جو ہے اس کو سلو میں لے کے نہیں چال سکتی تھی سکن میں نے آپ کو بیفور میں دکھائی ہے پکچرز میں بھی دکھائی ہے سکن پہ بہت سے پروڈمز تھے ٹھیک ہے میں نے اسی لیے بہت کلیر سکن نہیں لی فیشل ہیئرز بھی بہت زیادہ تھے پگمنٹیشن بھی تھی ایکنی سکارز بھی تھے اوپن پورز بھی تھے یعنی سب ہی پروڈمز تھے سکن پہ ٹھیک ہے اور میڈ ایج کی سکن تھی ٹھرٹی سے نیچے کی سکن تھی تو لیکن سکن میں پرابلم جو تھے وہ میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے سارے بیفور کلوز کر کے دکھایا کوئی فلٹر بغیرہ ویڈیو میں نہیں لگتا تو اس لیے فلٹر کے بغیر ہے دیکھیں جب ہمارے پاس سمجھے کلائنٹ آتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس نے ایک تو لپسٹک بھی لگائی ہوتی ہے اور بی بی کریم بھی لگائی ہوتی ہے آج کل کے کلائنٹ نے تو جب بھی آپ کلائنٹ کو بٹھائیں چاہے سکن پالش کریں چاہے بلیج کریں چاہے فیشل کریں جو بھی آپ کریں آپ سب سے پہلے اس کی پری کلینزنگ کریں گے اسی کٹ کے اندر کلینزر ہے کلینزنگ ملک ملتا ہے ہر کمپنی کا ایک کلینزنگ ملک ہوتا ہے وہ رنی فارم میں ہوتا ہے وہ تھک نہیں ہوتا تو آپ نے اس سے دو تین منٹ کی پری کلینزنگ کرنی ہے سکن کو نیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو پرپ کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کی ٹو تھری منٹ کی فنگر ٹپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری پری کلینزنگ کی اور پری کلینزنگ کرنے کے بعد میں نے باول میں جو ہے مکسچر سارا ریڈی کیا وہا تھا مکس نہیں کیا تھا اپنے پاس رکھ لی تھی چیزیں ریڈی کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے مکس کر کے اس میں کوئی لمز نہ رہیں کچھ بھی نہ ہو اور میں نے جو ہے وہ پولیشر لگا دیا پولیشر میں مجھے کوئیسٹن آئے گا آپ بتائیں آپ نے کیا کیا چیزیں ڈالیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہمارا تو ایسا ریزیلٹ دیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہو کسی بھی کمپنی کی جسٹ آپ باہر سے اگر ایک وہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنی کی ملتی ہے کیر کی بلیچ جو ملتی ہے ٹھیک ہے وہ ہی لے لیں بلیچ اور اس کا ڈیویلپر اور اسی کٹ کے اندر ہوتا ہے وائٹنگ پاوڈر پوسٹر سودنگ شائنر یہ سب چیزیں ڈال کے آپ نے اس کٹ کے پیچھے کونٹٹی بھی لکھی ہوتی ہے لیکن جس طرح کی یہ سکن تھی یہ سینسٹیو نہیں تھی تو اس کو ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو منٹ سکن پولیش کا ٹائم دیا تھا اور جو بہت ہارڈ سکن ہوتی ہے بہت ڈل سکن ہوتی ہے اس کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے بیک نیک پہ لگایا ان کے ہینڈ پہ لگایا تاکہ سب طرف سے ایون ٹون سکن لگے ٹھیک ہے اور میں نے جو ہے ان کو پولیشر بنا کے مکس کر کے اچھا آپ اس میں ڈرائی ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں وائٹننگ کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو ملتے ہیں عام مارکیٹ میں آپ اس کن کے اکارڈنگ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر سکن سینسٹیو ہے تو آپ اس میں جسٹ جو ہے بلیچ اور اور ڈیویلپر اور سودنگ اور شائنر کے علاوہ کچھ نہیں ایڈ کریں گے سینسٹیو سکن میں بلکہ سودنگ زیادہ جاتا ہے تاکہ اس کو ریشز نہ ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اتنی اگر نیڈ نہیں ہے سکن بہت کلیر ہے تو آپ اسے ساپ سے بلیچ بنائیں گے آپ نے خود دیکھ لینا ہے تو آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا اس سکن کو نیڈ تھی تو میں نے تھوڑی سٹرونگ بنائی پولیچر تاکہ ان کی سکن پہ ریزلٹس نظر آئیں اور ان کی فیشل ہیئرز بھی کافی تھے یہ بھیکل چیکز کے پاس تک تھے یہاں پھر میں نے ان کو بلیچ ساری اپلیکیشن کی فیشل ہیئرز پہ نیک پہ بیک نیک پہ سارے ایریے پہ میں نے کر کے ان کو ٹونٹی منٹس کے لیے لگا دیا ٹونٹی منٹس میں سے ٹین منٹ کے بعد میں نے بلیچ کو فریش کیا فریش ضرور کیا کریں اپنی پولیشر کو اپنی بلیچ کو کیونکہ جب وہ ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ پھیل سی جاتی ہے تو تاکہ وہ ایون ہو جائے تو ایک برش کے سٹروک کے ساتھ آپ اس کو کر لیا گئے یہ میں نے آئی پیڈ پہ روز وارٹر سپری کر کے ان کی آئی پہ رکھ دیا تھا کیونکہ آئیز بھی بہت ڈل لگ رہی تھی ان کی تاکہ وہ فریش نظر آئیں ٹھیک ہے اچھے ہوتے ہیں اب جو کٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے سوفٹ گرل کی آج سے دس سال پہلے جب میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی تھی تب سے یہ کٹ ہے اور اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں ٹھیک ہے کرنے کا طریقہ بہت میٹر کرتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کا میتھرڈ کیسے کرنے کا آپ کے ہاتھ کیسے چلتے ہیں کلائنٹ آپ کو جو ہے اگر ففٹین ہنڈرڈ سے لے کہ ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ تک دیتا ہے ایک فیشل کا تو آپ اسے کم از کم سوا گھنٹا ڈیڑ گھنٹا اسے دیں گے تو وہ ریزلٹس آپ کو نظر بھی آئیں گے اس کے سکن پر ٹھیک ہے تو آپ اکارڈنگ ٹو اپنے ایریے کے اپنے سیٹی کے چارجز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے بعض ایریہ بہت اندر کر کے کوئی گاؤں ہوتا ہے کوئی دھیات ہوتا ہے تو آٹھ سو ہزار سے اوپر فیشل کے چارجز نہیں ہوتے تو یہ بہت ایک نومیکل ایک کٹ ہے دیکھیں میں یہاں پہ آپ کے ساتھ جنسن کا فیشل بھی شیئر کر سکتی تھی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈرما کاؤس کا فیشل بھی شیئر کر سکتی تھی ہائی لفٹ کا بھی کر سکتی تھی مینی برینڈز ہیں میرے سیلون میں اس ٹائم پہ چھ ساتھ برینڈ فیشل کے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیزلین ہے اور بیبلے ہے بہت سے برینڈ ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کنفیوز نہیں کر رہی اس لیے کیونکہ میں وہ چیز بتا رہی ہوں جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے درما شائن ہے جس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں فروٹی فیشل میں آتا ہے ٹو تھاؤزنڈ سمتنگ کا وہ پورا پانچ چیزوں کا سیٹ ملتا ہے آپ اس سے آرام سے جو ہے اتنے فیشلز نکال سکتے ہیں اور پلائنٹ کے کر سکتے ہیں گھر میں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے تو یہ تو آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنے ایریے کے قارڈنگ جو ہے کتنے چارجز لے سکتے ہیں کیونکہ میرے سبسکرائبرز میں مجورٹی بیوٹیشنز ہیں بگنرز ہیں اور وہ بیوٹیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بیٹھیں چھوٹے سیٹ اپ بنا کے بیٹھیں ہی ہیں اور ان کو بہت ایکسٹرہ محنت کرنی پڑتی کیونکہ پلائنٹ ہمیں آکے جو بگنرز ہوتے ہیں نا ان کو بہت زیادہ طولریٹ کرتا ہے منٹلی ان کو ڈسٹرپ کرتا ہے کہ جی آپ نے تو ہم سے جو ہے وہ آرٹسور پہلی ہے فیشل کا لیکن ہمیں تو ریزنٹ نہیں ملا جبکہ وہ یہی فیشل اگر کسی بڑے برینڈڈ سیلون سے جا کے کروائے گا تو لٹریلی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ منٹلی سیٹسفائیڈ ہوگا کیونکہ وہاں کے انوائرمنٹ کی وجہ سے جیسا جس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے گا وہ اس وجہ سے جو ہے وہ منٹلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے جی نہیں وہاں کتر ریزلٹس بہت اچھے ہیں لٹریلی میرے ایک بہت بڑا نام ہے ایک سیلون کا بہت بڑی برینڈ چین ہے ان کے سیلون کہ آپ یقین کریں کہ میں ان کے سیلون میں گئی ٹو تھاؤزنڈ میں سمپل یہی فیشل کر رہے ہیں ویڈاوٹ بلیچ آپ میں روزے کی حالت میں میں بلکل بھی جھوٹی بولوں گی آپ لوگ کے ساتھ میں نے آج بہت ڈیٹیل ویڈیو اسی لیے بنائی ففٹین منٹ کی اسی لیے میں نے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی کہ میں خود حیران تھی کہ وہ اتنا بڑا اس کی اتنی بران چیز ہیں پورے پاکستان میں نامی گرامی وہ سیلون ہے صرف کیا ہے کہ ان کا سٹائل اس طرح کا ہے ان کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہے اور چیزیں سب وہ لوکل یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے کوئی وہ باہر سے نہیں منگواتے منگواتے ہیں میں نہیں کہتی 55,000 تک کے فیشل ہیں ان کے سیلون میں 8,000 کے ہیں 10,000 کے فیشل ہیں لیکن جو بیسک فیشل ہے آج سے یہ بھی تقریبا میں آپ کو 3,000 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں جب میں ان کے سیلون گئی تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے انوائرمنٹ ایسا دیا وہ تھا اور بیسک یہی چیزیں تھی یہی اسی کٹ کی چیزیں تھی اور 2,000 میں بغیر بلیچ کی فیشل کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے کام کے ایک جو ہے کہ آپ کلائنٹ سے کتنا اچھا پیگ کر سکتے اس کو کتنے اچھے ریزلٹ سکنے ٹھیک ہے اپنی لڑکیاں ہیں آگے ان کو بھی فیشل پہ بہت اچھا ٹرین کریں ورکر جو ہے جب آپ سر پہ نہیں ہوتے وہ ہنڈرڈ پرسن ڈنڈی مار جاتی ہے میرے پاس ایک میری سٹاف کی لڑکی تھی اب وہ سکپ کر چکی ہے لٹریلی اب بھی کچھ ٹائم پہلے اس نے یہ سسٹم شروع کر دیا تھا کہ وہ کلینزر لگاتی تھی تو اس کو صاف نہیں کرتی تھی اور سکرپ کرتی تھی تو اس کو بھی سکن میں ایبزورپ کر دی تھی اور صاف ہی نہیں کرتی تھی کہ مجھے دو تین دفعہ چیرہ ساف کرنا پڑے گا تو میں حیران ہوتی تھی کہ میں نے دس سال کے کیریئر میں کبھی فراؤڈ نہیں کیا تو وہ کس طریقے سے کر رہی ہے تو وہ تو خیر اچھا ہی ہوا کہ اس نے سکپ کر دیا کیونکہ اس طرح بے ایمانی آپ اپنے کام میں کروگے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگئے یہ میرا پکا ایمان ہے آپ اپنا کام 100% دیں تاکہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس کمپلین لے کی بھی آئے تو آپ اس کے ساتھ بقاعدہ اورگیو کر سکے بحث کر سکے کہ نہیں بھی میں تو میں نے تو پورا اپنا 100% دیا 200% دیا آپ مطمئن نہیں ہوئی آپ کوئی جو ہے منٹلی سائکولوجی کلی آپ کوئی ایشو ہوگا میں نے اپنا بیسٹ دیا ٹھیک ہے اچھا میں نے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے چیک سے ریموف کیا اس کے بعد میں نے پوری بلیچ مساج دے کے مساج دے کے ہلکا سا پانی کے ساتھ کیونکہ ری ہائیڈریشن کی وجہ سے بلیچ ڈرائے ہو گئی تھی اس لیے ہوئی کہ روزے رکھ رہے ہیں سکن میں کمی ہے اس لی اس نے مساج دے کے ریموف کی اس کے بعد ٹونر سپری کیا ٹونر آپ نے دیکھا میں ہائی لیفٹ کا یوز کری کچھ بھی نہیں آپ روز باٹر کی ایک باٹل ایٹی روپیز کی اسی روپے کی سو روپے کی ملتی ہے وہ لے کے رکھیں گرمیوں میں اور بار بار اسے بہت اچھا ریفریشنگ ہوتا ہے چہرہ اور یہاں پہ پھر میں اسی کٹ کا دبل ایکشن تھا وہ لیا اور اس کو چار پانچ منٹ میں نے مساج دیا کیونکہ اسی میں نے ان کے چہرے سے دیپ کلیننگ کرنی ہے پھر ان کے نوز پہ بلیکٹ وائٹ ہیٹ سے وہ ہلکے سے ریموف کرنے ہے ٹھیک ہے اب یہاں آپ دیکھیں میں نے کر دو تین منٹ چھوڑ دیا یہ سٹیپ آپ ضرور کیا کریں کہ جب بھی آپ کلینزنگ کریں اور یا سکرب کریں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ دبل ایکشن میں سکرب بھی کوئی آئٹ کر سکتے ہیں اور اس لگے تھے اب آپ یہاں پہ ریزلٹ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کوئی یہاں پہ کوئی لائٹ چینج کرنے والا نہیں تھا کہ بار بار کوئی لائٹ تیز کر تھا کم کر تھا جو ریزلٹ ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اسی لئے بہت کلیر سکن نہیں پر سکن لے سکن میں یہاں پہ ایڈ کروں گی وہ اس کٹ کا حصہ نہیں ہے اس کٹ میں صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ شائنر ہے ٹھیک ہے آپ وہ شائنر اور اس میں میں نے ہاتھ میں لیا تھا دو پمپ شائنر کے اور ایک ویٹمین ای کا کیپسول کیونکہ گرمیاں ہیں آپ صرف ہم آئل کے ساتھ مساج نہیں کریں گے تو اس ان کے مسل کو ریلیکس کرنے کے لیے اور وہ سب کرنے کے لیے میں مساج کروں گے یہاں تھوڑے سی وائٹ ہیٹ سے میں نے ریموو کیا کیونکہ میں اتنی اچھی ایکشوالی ایٹنگ کر دی تھی ڈبل ایکشن کے ساتھ اور سکرپ پانی کے آپ نے یہاں پہ مساج دینے ہے پانی کے ساتھ آپ دیکھنا آپ سکن کلائنٹ کے فیس سے فیل ہو رہا گا کہ اسے فیل ہو رہا کہ میں اس کو برداش ہو رہا ہے لیکن یہ سٹیپ بہت اچھا کرنا ہے آپ کریں گے تو آپ کے فیشل پہ گلو یہی سے آئے کلائنٹ کو ریلیکس کرنا ہے اچھا ہم بیک نیک بھی کرتے ہیں اگر ہم ٹو تھاؤزنڈ فیشل کا لیتے ہیں یا ٹوئنٹی فائنڈر لیتے ہیں یا سے ابو لیتے ہیں تو پھر اتنا میں اتنی دیر مسات کی کہ جو میں نے میٹریل ہاتھ میں لیا تھا وہ بلکل میرے ہاتھ سے جذب ہو گیا مجھے فیل نہیں ہوا کہ مجھے پانی لینا ہے یا مجھے مزید لینا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً چار پانچ منٹ کا یہ جو ہے نا یہ پروسیجر تھا بہت ڈیٹیل ویڈیو اسی لیے ایت کے نزدیک بنا رہی ہوں کہ بہت سی میری بہنیں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے چھوٹا موٹا کام کرتی ہیں اور ان کو بہت سی ہیلپ کی ضرور ہوتی مجھے بہت سے میسجز آتے میرے نمبر پر کہ آپ یہ بتا دیں ہم لیا سے ہیں ہم اندرون شہر پتہ نہیں ایک ہے میری سسٹر جو مجھے کراچی سے ہیدراباد کے کسی جگہ سے وہ میسج کرتی ہیں ان کے بہت بہت چھوٹا سن کا پولر ہے تو وہ کہتی میں بہت محنت کرتی ہوں اور وہاں کے لوگ تو گرمی کی وجہ سے اتنے ان کے کلر بھی خراب ہوتے ہیں آپ پیسے بھی نہیں دیتے اور اتنی محنت مانگتے ہیں تو دیکھیں آپ ایسے ایری میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جہاں گرمی کا اتنا عالم ہو کہ سکین نے جلنا ہی جلنا ہے تو بس آپ اپنی محنت جاری رکھیں یہاں پہ دیکھیں کتنا کتنا ڈیفرنس ہے بیفور اور آفٹر میں ابھی ماسک نہیں لگا اور آپ دیکھیں کہ کتنی ماشاءاللہ کلیر سکین لگ رہی ہے بہت پرابلم تھے سکین پہ تو ماشاءاللہ کل بہت اچھی نیٹ اور کلین اسی ٹائم لگنے لگ تھی اور فریش ہو گی تھی اور اب دو دن ماسک لگا سکتے ہیں آپ پیل آف ماسک لگا سکتے ہیں ویجیٹیبل ماسک لگا سکتے کوئی بھی ماسک لگا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کلی لگا سکتے ہیں کوئی بھی مد ماسک لگا سکتے ہیں روز وارٹر میں مکس کر کے اگر بہت آئیلی سکین ہے ٹھیک ہے منرل میں بھی آپ تھوڑا سا کلی مکس کر کے روز وارٹر مکس کے پیسٹ بنا کے لگا سکتے ہیں کام کر بس ایک چیز کی لکیر کی فقیر نہیں بن فیشل بھی اگر سکین ٹائپ اگر سکین پرابلم کے ہوتا ہے کبھی بھی یہ کمپلین نہیں آنی چاہیے کہ اللہ حافظ